بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں بی ایپ سی بیٹھ فرن چکن پہ آیا ہوں آگا ہماروڑ پہ تو آج تھائی کا پیزہ کیسے تیار ہوتا ہے اس کا مکہ آپ کو دیکھا بتائیں سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کرنے کے لئے فارڈ کرو یہ سب چکے ایک پیٹ دار موپی پالدکایا ہے جہاں بھائی ایس طرح ہماری کنٹر آرہ جنو کنٹر آرہ جنو کنٹر کے دیئے ویڈیو چنو کنٹر آ رحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت یہ چکن ہے؟ یہ چکن ہے یہ پکوئی کا نہیں ہے کتنا ٹائم لے گا یہ دس منٹ لے گا دس منٹ بعد نکال لیں گے پھر پیدے کے تیاری کریں جی تیاری کریں گے چلیں کٹو چلیں دس منٹ لے گا دس منٹ لے گا محصول کیا ہے کیا مسائلیں گئر آئیڈ کرنے ہیں اب کچھ ایڈپ آسکتے ہیں توڑا دور میں درائے کرنا ہے تو تیار ہوئے گا آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں پانچ منٹ دے رہے ہیں پانچ منٹ دیں گے پانچ منٹ دیں گے پانی تھا وہ خوشک کریں گے اس کے بعد پیزے کے لئے تیار ہو جائے گا ٹھیک یہ تیاری ہے؟ آپ پیزہ تیار کریں گے؟ ایسا پیزہ سکتے ہیں یہ پل تیاری ہے پیزے میں کتنا رہے گا؟ سیسا پیزہ سکتے ہیں پیزہ سکتے ہیں؟ پیزہ سکتے ہیں؟ ہیں کہ پیزی چکا کی ہے dois آپ کو عمر رکھار کے لئے آپ ہیں یہیہ آیت سے ملتی ہے ہمیں استعمال کریں گے صحیح ہے تو تھائی پیزے کے لئے؟ تھائی پیزے کے لئے ہم پہلے یہ بنائیں گے پھر تھائی پیزا اس کے بعد بنائیں گے چکن پہلے ٹاپنگ کریں گے پھر تھائی کی ٹاپنگ کریں گے چلے ٹھیک ہے چلے کرے کریں پکوائی دونوں کے کٹھی ہوگا ٹھیک ہے یہ کوئی سمال پیزے میں اندازہ ہے کتنی قوانٹی میں کتنے ویٹ میں یہ چکن استعمال ہو جاتا ہے سمال پیزے میں یہ ہوتا ہے تقریباً ساٹھ گرام چکن لگتا ہے اور ساٹھ گرام یہ چیز لگتا ہے جو اچھا پیزا بانتا ہے یہ سادھا پیزے کی تیاری کرنے لگے ہیں سمال کی اس کے بعد تھائی پیزے کی ٹاپنگ کریں گے اور اس کے بعد کٹھے پکوائی کے لئے رکھیں گے آپ کپ سے یہ کام کر رہے ہو مجھے تقریباً ہو گیا ہے کام کے پیزے میں 8 سال ہو گیا کتر سے تکیا آپ نے کام کر رہے ہیں میں اسلامباد میں کرتا تھا پہلے بیریہ میں بیریہ میں کس ہوتر میں کرتے تھے ٹمی جیکشن پہ ہم نے اپنین کروائی تھی اس کے علاوہ سیالکورڈ میں کیا ہے دسکا میں کیا ہے کالی روڈ پہ سیلڈا ٹون میں گجراوالا اس کے بعد آپ ادھر آئیں یہ ٹکرے ہو گئے ہیں آپ ان کو ادھر سے اٹھا کر کریں ہیں یہ ٹھائی کا پیز ہے یہ ٹھائی کا پیزہ جائے گا اور ٹھائی پیزے میں جائے گا ٹھائی پیزے میں جائے گا یہ اس کا وثن ہے محمد آفیق پک ہے اسے سلتر گرام محمد آرہی سلتر گرام پیزوں کو پیزیں آئیے کار پیزوں کو پیزیں جویسی بہت ہے اس طرح کتے شوٹی سے ٹپیس ہو جائے گا تو یہ سماؤ کی زمینت ہے یہ پیاد کے تھار کیوں کہ آپ نے اس کو آون میں کرم کی ہے اس کے ساتھ تھوڑی سا دوسری ہو جاتا ہے اس لیے اسی سماؤک تھوڑی سا تیست اچھا بن جاتا ہے تو ضائقہ جوڑا اچھا بنتا ہے اس کا پیاز کا اس لئے ہم لگاتے ہاں پیاز یہ پیدے کی آپ بونٹری بناتے ہیں جی اس کے اندر پھر سارا وہ اجوانا اس کے جو اب اس سے کنارہ پن گیا تو پیرا سوچ لگے جو مانگا اس کا میں پیار رہتا ہے یہ کونسا پیزا تیار کریں گے یہ بھائی بانا کریں گے نہیں دونوں کو کٹھی ٹاپنگ ہو جائے گی تو کٹھے لگ جائیں یہ کیا چیز ہے یہ ہماری پیزا سوچ ہے کونسا تیار کریں اچھا یہ آپ کو تیار کریں یہ آپ کو دیل لڑی پناتے ہیں تو ریلی میں نہیں استعمال کرنا چاہاں 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 کھای چائہاں اس کے پاس آتا ہے اس کے پاس آتا ہے اس کے پاس آتا ہے اس کے نیچے پاس آتا ہے تو یہ دروے ہاں ہوں تھائی کی ٹاپنگ ٹھیک ہوگا یہ بھار بھی چکل کیا تھا یہاں ہوں جی اس کی ہے لیکن یہ اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے کے نیچے پاس آتا ہے یہ تھائی پیزہ ہے یا ہم یہ ٹاپنگ کریں گے سپر بھیجے کی ٹاپنگ کریں گے سپریم پیزہ یہ سپریم پیزہ کی ٹاپنگ ہو رہی ہے ناظرین آپ آئیں وزر کریں انشاء اللہ انشاء اللہ ان کا ٹیسٹر ٹھائم یار بہت اچھی ہے آپ کو مدہ آئے گا سپنگ ایڈیا بھی آئیں یہ پارکٹیں لکھائیں گھر لے کر جانا چاہیں چیزا 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 چھیکن کے بعد چیز چیزا 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 موسیقا 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 یہ تھائی پھینے کی ٹاپنگ ہو رہی ہے یہ تھائی پھینے کی ٹاپنگ ہے مٹیریل سارا وہ ہی ہے صرف اس میں بھرک جو ہے نا تھائی پیس کے اور جو ہے نا جو ہے نا بیگلر چکن کا پناہ جانا ہے یہ اب ہم سے آن میں لگانے لگے ہیں تو تقریبا پانچ چھ منٹ بعد یہ تیار ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر پانچ منٹ میں بات ملتے ہیں یہ بیزہ تیار ہوتا ہے یہ وہن کی طرق ہے یہ تیار ہوتا ہے باہر کی ہیں یہ سونسٹار ہے جنرل کن this is where is it یہ سونسٹار ہے باہر کی کمپنی ہے اس کا سمان ہاتا ہے دلیور ہوتا ہے ایسے چینہوں کے بھی آئیں لیکن یہ اچھی چیزیں ہماری چینہوں کے بھی آئے ہیں تو یہ کتنا ٹائم لے گا آپ یہ پکوائی میں یہ پکوائی میں تقریبا لے گا سمول پیزا کے چار پانچ منٹ لے گا چار پانچ منٹ بار میں تیار ہو جائے دونوں کٹھے تیار ہو جائے جی سارا ہماری یہ پیزے تیار ہیں اب ہم نے نکالنے کے لئے تیار ہیں یہ کونسا نکال لے گا یہ تھائی پیزا ہے یہ سپریم یہ سپریم پیزا ہے ہمارا اور یہ تھائی پیزا ہے اب ہم نے اسے ان کو نکال لے گا یہ تھوٹا سا ہم بٹر لگائیں گے ان کے کناروں کے اوپر یہ ہمارا بٹر ہے ہم بٹر ہم لگا رہے ہیں کناروں کو تھوٹا سوٹ کر دیں گا سوٹ اور شائلنگ کے لئے کیا بات ہے کیا بات ہے اب ہم یہ نکال لیں گا اس میں کنارے میں تھوڑا سا بٹر لگائیں گے اس کے ساتھ ہی رکھائیں گے یہ ہمارے گانوں پیزے تیار ہیں اور ہم نے کٹائی کریں گے کٹائی کرنے لگا اس طرح کٹائی کرنے لگا یہ ہماری اوریگانو ہے اوریگانو تھوڑی تھوڑی باس داری ہیں اس کے خوشبوو کے لئے اس کے اچھی خوشبو ہوتی ہے وہ پیزہ کھانے میں باہر لینے میں مزا خیال لینے میں چھائیں گے اس کے ساتھ پیزہ باوزی اس کے پارسل تیار ہو رہا ہے پیزہ باوزی چلی گارلک کھائیں گے کےچپ کے ٹیماؤٹو کھائیں گے مجھے کوئی دے دیں یہ کچپ ہے ہماری یہ ہماری رکھے ہیں یہ کس پریگی ہے جی یہ اچھا زیکا ہے یہ اچھا زیکا ہے اور یہ اچھا زیکا ہے اور یہ ہماری دوسری ہے چلی گارلک دو یہ رکھیں گے یہ چلی گارلک یہ چلی گارلک اچھا ٹیسٹ دیتی ہے کیوں گے یہ پتر ریڈی ہیں جی باس آپ پانڈ رو یہ پانڈ رو بانی جی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ